اسلام علیکم دوستو اگر میں آپ سے ایک question پوچھوں کہ آپ ایک genius ہو تو آپ کیا answer دوگے یقیناً آپ سب لوگوں کا جواب ایک ہی ہوگا کہ میرے تو امتحان میں کبھی اچھے نمبرز آئی ہی نہیں اور نہ ہی میرے اندر کوئی خاص بات ہے نہ ہی کوئی خاص skills ہے so I'm not a genius یہی جواب ہوگا آپ کا right اگر آپ یہی سوچتے ہو آپ غلط ہو میرے بھائی آپ کو کس نے بول دیا کہ اگر آپ کی اچھے نمبرز نہیں آتے تو آپ ایک genius نہیں ہو بہت سے لوگوں کی دماغ میں ایک غلط فہمی ہے کہ جس کے نمبرز اچھے آتے ہیں وہ ایک genius ہوتا ہے اور جس کے نمبرز اچھے نہیں آتے وہ genius نہیں ہوتا لیکن شاید آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ ایک genius ہو ایک extraordinary انسان ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں کچھ ایسا کر دکھاؤ جو آج تک کس نے نہ کیا ہو تو آپ ایک genius ہو یا نہیں یہی بات آج آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلنے والی ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ساتھ نشانیاں شیئر کروں گا جو تقریبا ہر genius انسان میں پائی جاتی ہیں تو دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ون laziness دوستو ایک study کے مطابق آپ کی ذہانت کا سیدھا connection laziness ہے جی ہاں دوستو جو لوگ جتنے زیادہ ذہن ہوتے ہیں وہ اتنے ہی آلسی ہوتے ہیں لیکن آلسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دن بار سوشل میڈیا چلانا ٹی وی دیکھنا یا سوتے رہنا بلکہ آلسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنا کام delegate کرنا خود کو کسی بڑے گول میں بیزی رکھنا کام کو کرنے کا آسان طریقہ دونڈنا اس لئے بل گیٹس نے کہا تھا کہ میں سب سے مشکل کام ایک آلسی انسان کو دوں گا کیونکہ وہ اس کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی آسان طریقہ دونڈ ہی لے گا تو اگر آپ ایک آلسی انسان ہو تو اس چیز کو آپ intelligence سے جوڑ سکتے ہو لیکن ہاں وہی بات دن بار سوتے یا ٹی وی ہی دیکھتے نہ رہنا بلکہ اس کو ایک motivation کی طرح دیکھنا دوستو کیا آپ کو رات دیر تک جاگنا پسند ہے یہ intelligence کا سن ہو سکتا ہے scientific research کہتی ہے کہ جو لوگ رات دیر تک جاگتے ہیں ان کا IQ level high ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے براک اوباما ویسٹن چرچل یہ سب رات دیر تک جاگنے کے لئے فیمس ہیں بے شکس ہی لوگ سوشل میڈیا یا موویز دیکھنے کے لئے نہیں جاگتے یہ لوگ رات میں بھی کچھ productive کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں جو ان کو مزید productive بنا دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ رات کو جا کر پڑھنا یا کوئی بھی کام کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ ایک genius انسان ہو دوستو جو لوگ کم بولتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ سے باتیں کرنے میں لگے رہتے ہیں تو یہ ایک ذہین انسان کی علامت ہے جی ہاں دوستو اگر آپ بھی کم بولتے ہیں یا کچھ سے ہی باتیں کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ ایک genius انسان ہیں دوستو کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے left hand سے لکھتے ہیں اگر آپ اپنے left hand سے لکھتے ہیں تو بہت سی researches میں یہ پایا گیا ہے کہ آپ کا left hand یا پھر دونوں hand رائٹنگ کے قابل ہیں تو آپ ایک ultimate genius ہو زیادہ سوچنے والے لوگ جی ہاں دوستو ایک study کے مطابق جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں وہ اکثر ذہین اور زیادہ IQ level والے ہوتے ہیں ان کا دماغ کسی بھی چیز کو اتنی گہرائی میں سوچنے میں لگ جاتا ہے کہ ان کو time کا پتہ ہی نہیں چلتا جی ہاں دوستو اگر آپ بھی زیادہ سوچتے ہیں تو اس کو کوئی problem نہ سمجھیں یہ آپ کی ایک genius ہونے کی نشانی ہے دوستو اگر آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جتنے بھی ذہین انسان ہیں ان کی بھی لکھائی اچھی نہیں تھی دراصل سائنس کے مطابق جو لوگ genius ہوتے ہیں یا یہ کہیں کہ جن کا IQ level high ہوتا ہے ان کی دماغ میں تھوڑس بہت تیزی سے آتے رہتے ہیں نیورون connection بہت strong ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی جلدی لکھتے ہیں اور اس لئے ان کی لکھائی اتنی اچھی نہیں ہوتی اگر آپ کی لکھائی اچھی نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس intelligent کی science کے ساتھ جوڑ سکتے ہو اور یہ نشانی آپ کو موٹیویٹ بھی کرے گی کہ آپ ایک ذہین انسان ہو نمبر سیمن book readers دوستو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں سکولز والی books کی بات کر رہا ہوں تو آپ پریشان مت ہونا یا میں ان کی بات نہیں کر رہا books سے میرا مطلب یہ ہے self development والی books سے read کرنا جس سے ان کو اپنی زندگی میں رہنوائی ملتی رہے گی جو ایسا کرتے ہیں وہ genius ہوتے ہیں ایک self development والی books پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس مصنف کی زندگی کا سارا تجربہ لے لیا ہے وہ تجربہ اس دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے تو دوستو یہ تھیں ذہین انسان کی ساتھ نشانیاں جو ایک genius انسان میں ہوتی ہیں تو دوستو مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کہ ان میں سے آپ کے اندر کتنی نشانیاں ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا ملتے ہیں اگلی ایسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ